موسیقی اسلام علیکم مائی نیم از افق علی میت کلاس نائن ہے اکسرسائز ہے یونی نمبر ٹویلو کی ریویو اکسرسائز آدھا مشک ہے پہچن ٹو ہے سی ڈی از ارائیٹ بائی سیکٹر سی ڈی ایک رائیٹ بائی سیکٹر ہے ایک امودی ناصف ہے آف لائن سیگمنٹ اے بی کے اوپر لائن سیگمنٹ سے مراد ہے کتا خات یعنی ایک امودی ناصف کتا خات اے بی کے اوپر ہے تو اب یہ دیکھیں گے امودی ناصف کیا ہوتا ہے رائیٹ بائی سیکٹر کیا ہوتا ہے رائیٹ بائی سیکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی لائن سیگمنٹ کو کی طاقت کو سینٹرل پوائنٹ سے بھی کارتا ہے اس طرح کارتا ہے کہ وہاں پہ نائنٹی ڈیری کا انگل بنے تو کیا یہ سی ڈی ہے اے بی کارت کو اے بی لائن سیگمنٹ کو اس طرح نہیں کارتا کہ اس کے اوپر بوکس بن رہا ہے اس سمراہ یہ جو رائٹ بائی سیکٹر اس کے اوپر عمود بھی ہے پرپینڈگولر بھی ہے اور اسے وستی نکتہ سے کارتا بھی ہے میڈ پوائنٹ سے کارتا بھی ہے تو یہ نیچے اس نے سائٹ دیں ہیں کہتا ہے او اے کس کے ایکوال ہے میڈ پوائنٹ او اے جو ہے یہ ایکوال ہے او بی کے میڈ پوائنٹ او بی کے کیا ہے ایکوال ہے تو اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے اے او کس کے ایکوال ہے پھر آپ نے کہنا ہے بی او کے اگر وہ یہ کہتا ہے او اے کس کے ایکوال آپ نے کہنا ہے او بی کے اسی طرح اس نے کہا ہے میڈ پوائنٹ اے کے او کس کے ایکوال ہے اے کے او ادھر سے پوچھے اے کیوں تو آپ نے بتا دینا بی کیوں کے میرمنٹ بی کیوں کے کیا ہے ایکول اگر وہ یہ کہتا کیوں اے کس کے ایکول ہے آپ نے کہنا ہے کیوں بی کے کیا ہے ایکول ایکول کیوں ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو ٹرائی اینگل ہیں یہ آپس میں کنگروینٹ ہیں کنگروینٹ سے مراد ہر لحاظ سے ایکول ہیں تو ہر کنگروینٹ چیز کو آپ ایکول رکھ سکتے ہیں question number 3 ہے two definitions دی گئی ہیں بہت famous definitions ہیں ہر سال پیپر میں آتی ہیں کوئی نہ کوئی ان definitions میں سے کوئی آ جاتی ہے تو first definition ہے by sector alpha line segment by sector کہتے ہیں ناصف تو line segment کہتے ہیں کسی کتا کھات کا یعنی یہ جو کتا کھات ہے کسی line کا جو کٹا ہوا حصہ ہے اس کے اوپر by sector کیا ہے by sector جو ہوتا ہے کسی بھی line کو center سے گارتا ہے تو یعنی ہو سکتا ہے وہ جو line ہے by sector وہ یہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ ہیدھر سے آئے یعنی اس کا کام یہ ہے جو line segment ہے جو کتا کھاتے ہیں اسے درمیان سے کارتا ہے اسے کیا کرتا ہے درمیان سے کارتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے یہ یہ ایسی line ہوتی ہے جو کتا کھات کو وستی نکتے سے کارتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی definition ہے a line ایک ایسی line ہے is by sector جو by sector ہوتی ہے یہ جو by sector کی line ہے یہ کیا ہوتی ہے a line is by sector ایک line by sector ہوتی ہے کس کی off the line segment کی اس line segment کی یہ line کیا ہے کیا ہے یہ line by sector ہے کب ہوتی ہے if it passed through اگر یہ گزرتی ہے the mid point of a b a b اس کا نام اگر رکھیں تو یہ جو line ہے اس کے mid point سے گزرتی ہے تو پھر یہ اس کی کیا ہوئی by sector ہوئی تو اکثر وہ یہ definition پوچھتا ہے by sector of a line segment تو بچے جو definition لکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں right by sector کی یہ by sector کی پوچھتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں right by sector کی یعنی وہ ناصف کی پوچھتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں امودی ناصف کی یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جو امودی ناصف ہوتا ہے right by sector وہ mid point سے کاڑتا ہے کاڑتا وہ mid point سے ہے لیکن وہ اس طرح کاڑتا ہے کہ وہاں پہ 90 degree کا انگل بناتا ہے right کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اگر اس کے پیچھے وہ right لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے mid point سے تو اس نے کاڑنا ہے لیکن 90 کے انگل سے یہ دیکھیں یہ 90 کے انگل نہیں ہے یعنی اگر bisector ہی پوچھتا ہے اس کی کوئی condition آپ نے لکھنی یہ اس طرح بستی نکتے سے کاٹے کہ اس کے اوپر آمود ہو اس کے اوپر perpendicular بنے یہ کوئی اس کی شرط نہیں ہے اس کی صرف یہی ہے کہ mid point سے کاٹتا ہو تو نیچے کیا ہے bisector alpha angle میں یہ ایک انگل لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ایک انگل ہے ٹھیک ہے یہ کوئی انگل ہے تو اس انگل میں سے ایک ایسی لائن ہے جو اس کے central point سے گزرتی ہے اس انگل کو دو حصوں میں کار دیتی ہے تو یہ اس کا کیا ہے bisector of an angle bisector of an angle تو bisection of an angle کسی بھی انگل کی جو bisection ہے جو ناصف ہے کسی زاویہ کی جو ناصف ہے means اس سے یہ مراد ہے to draw a ray آپ نے ایک رے کو draw کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک رے draw کرنی ہے to divide جو تقسیم کر دیتی ہے the given angle the angle کو تقسیم کر دیتی ہے into two equal parts دو برابر حصوں میں کار دیتی ہے تو یہ کس کی definition ہے کسی زاویہ کے ناصف کی تو زاویہ کا ناصف کیا ہے دوبارہ بولتا ہوں کسی زاویہ کی تنصیب سے مرادی ہے آپ ناصف بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب تنصیب وہ اس طرح بھی دے سکتا ہے زاویہ کی تنصیب سے کیا مراد ہے اردو میڈیم یہ دیکھیں کسی زاویہ کی تنصیب سے یہ مراد ہے کہ ایک ایسی شوا ہے جو کیا کرتی ہے اس زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے تو میں نے یہ right by sector کی لکھ دی ہے جو اکثر بچے پیپر میں یہ لکھتے ہیں وہ پوچھتا by sector کی ہے جو right by section ہوتا ہے جو امودی ناصف ہوتا ہے جسے امودی تنصیب کہتے ہیں کتا خات کی یہ کیا ہوتا ہے right by section یہ جس میں 90 کا بھی بنتا ہے اور میڈ پوائنٹ سے بھی کارتا ہے right by section alpha line segment یہ جو line segment ہے اس کے اس right by section سے یہ مراد ہے means یہ مطلب ہے to draw perpendicular کہ وہ کیا کرتا ہے کہ پرپینٹی کولر بھی draw کرتا ہے کہاں پہ at the mid point alpha line segment اس line segment کے میڈ پوائنٹ سے میڈ پوائنٹ پہ بناتا ہے 90 کے انگل تو یہ جہاں آپ کا چپٹر ختم ہوتا ہے اس پہ last پہ آپ کو سمڑی دی گئی ہے خلاصہ دیا گیا ہے وہاں پہ یہ آپ کو definitions ملیں گی صرف یہ definition اس نے نہیں ادھر دی جو فرسٹ والی definition ہے یہ last پہ نہیں دی دو میڈیا میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک line یہ جو کتا کھاتا ہے اس کے اوپر ایک line اس وقت کیا کہلاتی ہے کتا کھات کا ناصف کھیلاتی ہے جب وہ کیا کرتی ہو اس کے وسطی نکتہ سے گزرتی ہو ٹھیک ہے اتنی تو اگر یہ کہتے ہیں وسطی نکتہ سے بھی گزرے اور اس کے اوپر کیا بناتی ہو عمود بناتی ہو تو پھر وہ کس کی بانجے گی right advice actor کے